ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر ایسی اکیاسی اور بیاسی ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم فلمہ پھر جب اب نہ یہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے فا کے معنی پس لمہ کے معنی جب فلمہ پس جب فلمہ استیسو وہ سب نا امید ہو گئے استیسو کو دیکھیں تو واؤ علی فاخر میں جمع کی علامت ہے اور اس سے اردو کا لفظ یاس بند سکتا ہے یا حمزہ سین ہے نا اس کے اندر اور یاس آس کا اپوزٹ ہوتا ہے نا امیدی یاسیت بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھی ذرا مشکل ہے ہے اردو کا ویسے لیکن یہ یاد رکھنے یاس یا حمزہ سین ہے تو حمزہ لفظ کے برابر ہوتا ہے اردو میں تو تو یاس بن گیا یہ وہ سب نا امید ہو گئے من ہو اس سے کس سے یوسفل اسلام سے یعنی جو انہوں نے بات کی تھی وہ مان نہیں رہے تھے تو وہ مایوس ہو گئے اب کیا کیا انہوں نے خالصو خالص ہو گئے خالصو کو دیکھیں تو آخر میں واو علیف جمع کی علامت ہے خالان سواد ہے تو خالص ہونا کیا ہوتا ہے الگ ہو گئے وہ اب الگ سے اس پوری محفل سے الگ ہو گئے مخلص کا لفظ بھی بول سکتے ہیں آپ خالص کا بھی بنا سکتے ہیں نجیان مشورہ یہ جو نجیان ہے اردو کا لفظ مناجات آپ نے سن رکھا ہوگا اتفاق سے یہ بھی مشکل لفظ ہے اردو میں تو مناجات کہتے ہیں گفتگو کو دعاوں کو بات چیٹ کو تو یہ مشورہ ہوا مناجات کالا کہا کس نے کبیر ہوں ان کے بڑے بھائی کبیر یہ وہی یہودہ ہے کس نے جب یوسف الاسلام کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا تھا یار قتل نہ کرو اس کو کوئے میں پھینکتے ہیں ان کے بڑے نے کہا بڑے سے مراد بڑا بھائی ہے علم کیا نہیں تعلیمو تم سب جانتے تعلیمو کو دیکھیں تو تا کے معنی تم وانون آخر میں جمع کی علامت اہین لامیم اس کا روٹ ورڈ ہے علم کا معنی جاننا اور عالم جاننے والے کو کہتے ہیں انہ کے بے شک اباکم تمہارے باپ نے قد یقینا اخذا لیا ہے اخذا کئی بار بتا چکا ہوں جب کوئی پیرا پڑھ کے آپ اس میں سے کوئی بات اخذ کرتے ہیں کوئی بات سن کے بات اخذ کرتے ہیں تو یقینا وہ بات آپ ذہن میں لیتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے یہ کیا پڑھا دی یہ بات میں اخذ کرتا ہوں تو لیتے ہیں اپنے ذہن میں اس بات کو پکڑتے ہیں فَدْ آخذا یقینا پکڑ رکھا ہے لے رکھا ہے علیکم تم پر علیکم موسیقم من اللہ موسیقہ پکا وعدہ موسیقہ ارزو کا لفظ میم یہ سے کاف 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 جیسے موسیقہ مدینہ ہے موسیقہ لکنو مطالعہ پاکستان میں آپ پڑھتی پکا وعدہ من اللہ اللہ کی طرف سے یعنی اللہ ومن قبل اور اس سے پہلے قبل پہلے ما جو فررت تم تم کتاہی کر چکے ہو فررت کو دیکھیں فررت تم میں جو تم ہے آخر پہ اس کا ارزو معنی بھی تم اور فارات اس کا معنی کتاہی میں نے کیا تو آپ نے ارزو کا لفظ کم رکھا ہوگا افرات و تفریت افرات 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 و تفریت کیا کمی دیش بات کو بڑھا دینا یا کم کر دینا تو یہ کیا ہوا یہ اصل بات تو نہ رہی پھر کتاہی تم کتاہی کر چکے ہو فی یوسف یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ بھائیوں کو بتا رہا ہے فلن تو ہرگز نہ اب رہا اب رہا اردہ اب رہا میں چھوڑوں گا آ کے مانی میں بار آ اس کا مانہ ویسے تو کھلا میدان بھی ہوتا ہے جنگل ہوتا ہے تو وہاں بھی کوئی چیز عام طور پر نہیں ہوتی تو اس کا مانہ چھوڑنا ہے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا الاردہ زمین کو میں زمین کو نہیں چھوڑی یہاں سے نہیں جاؤں گا حتی یہاں تک اردو میں بھی ہم حتی کے کہتے ہیں یازانہ اجازت دے دے یازانہ کو دیکھیں تو ازن جو ہے لفظال ازن ازن کے معنی اجازت ہے اردو میں یازانہ لی میرے لیے اجازت دے دے ابھی میرا باپ اب ابن یا ابا ہم اردو میں کہتے ہیں ابو بھی کہتے ہیں بچے پیار سے ابو کہتے ہیں تو بیگ میں جو چھوٹی ہے میرا میرا باپ او یا یا حکم اللہ اللہ کا حکم آ جائے اللہ فیصلہ کر دی یا ہکمہ کو دیکھیں یا کہ مانی وہ حاق حمیم حکم یعنی اس کا حکم آ جائے اللہ کا حکم کیا آنا تھا کہ مجھے موت آ جائے یا میں مار جاؤں یا میرا باپ اجازت دے دے پھر میں چھوڑوں گا زمین کو ورنہ نہیں چھوڑوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا لی میرے لیے وہ اور وہ خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے کون اللہ حاکمین فیصلہ کرنے والے حاکم لمبی آیت ہے باہمہورہ تجمہ دیکھئے اور غور کیجئے پھر جب وہ اس سے یعنی یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو وہ مشورہ کرتے ہوئے الگ ہوئے ان کے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پکاوازہ لے رکھا ہے اور اس سے قبل تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں کتاہی کرتے ہو تو میں زمین کو یہاں سے ہرگز نہیں چھوڑوں گا کہ یہاں تک کہ میرے باپ میرا باپ مجھے اجازت دے دے یا اللہ میرے لئے کوئی فیصلہ کر دے اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے اگلی آج دیکھئے ارجعو تم واپس چلے جاؤ ارجعو کو یہ رجعو جو ہے راجعہ کیا ہوتا ہے راجعہ رجعہ کرنا واپس مرنا جب بندہ رجعہ کرتا ہے غلطی سے تو وہاں سے واپس ہی مرتا ہے ہنسی چھوڑتا ہے واپس جاؤ اگلی آج دیکھو یا ابی کم اپنے باپ کی طرف حکولو پس تم سب کہو حکولو میں دیکھیں تو واوالی فاخر پہ جمع کی لامت یا ابانہ اے ہمارے اباجان انہ بے شک انہ ابنہ کا بے شک تیرے بیٹے نے ابن کی معنی بیٹا یا ابن کی معنی بیٹا جیسے محمد بن قاسم سارا کا چوری کی تیرے بیٹے نے چوری کی وما شہد نہ اور ہم نے گوائی نہیں دی یعنی ہم موجود نہیں تھے اس وقت جب اس نے چوری کی اللہ بما علم مگر اس کی جو ہم نے جانا وما کنہ اور نہیں تھے ہم کنہ کانہ کن یا لفظ سارے لیلغیبی غیب کی حافظین فاضد کرنے والے اور ہم غیب کی فاضد کرنے والے نہیں تھے با محاورہ ترجمہ دیکھئے تم سب باپ کی طرف چلے جاؤ اور کہو اے باجان بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے گوائی نہیں دی مگر جو ہم نے جانا ہم غیب کی فاضد کرنے والے نہ تھے آج کے سب کی آخری آیت یا دو پڑھنے چھوٹی آیت وَسَلِ الْكَرِيَةَ اللَّقِ وَسَلْ قبل کے مانی سامنے ہوتا ہے تو جب بندہ آتا ہے تو ہم نے سامنے ہی ہوتا ہے تو اس طرح کی بات ہے تو ہم حورہ ترجمہ دیکھئے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ابو سے جا کے کہنا آپ اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس کافلے سے جس میں ہم آئے تھے ان سے پوچھ لیں بے شک ہم چچے ہیں خوالہ کہا کس نے یاکوب علیہ السلام بل بلکہ سوالت بنا لی ہے لکم تمہارے لیے یہ جو سوالہ ہوتا ہے نا تین واؤلام اصل میں ہی ہوتا ہے کسی برے کام کو اچھا کر کے دکھانا جیسے شیطان کرتا ہے جب کوئی بندہ بات بناتا ہے نا دل میں کوئی بھی برا کام کرتا ہے تو پہلے اس کا کوئی نہ کوئی جواز جونٹا ہے کوئی چوری بھی کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں وہ کہتا ہے جی سارے میر لوگوں نے پیسے جمع کی ہوئے ہیں مجھے نہیں ملے اللہ میں چوری اپنا حق چینداؤ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی نہ کوئی جواز انسان بنا لیتا تو بنا لی ہے تمہارے لیے انفس وکم تمہارے دلوں نے امرہ ایک بات فصبر جمیل بس میں صبر کروں گا بہت خوبصورت بہت بہتر صبر کروں گا بس صبر ہے بہت ہی بہتر اصلا امید ہے اللہ اینیات یعنی لے آئے یہ کہ لے آئے میرے پاس بہمجمیہ ان دونوں کو کٹھا ان دونوں کو اللہ کٹھا میرے پاس لے آئے انہو ہوالعلیم الحکیم بے شک وہ خوب علم والا ہے خوب حکمت والا ہے علیم علم والا حکیم حکمت والا بہا مہاورہ ترجمہ دیکھئے یاکوب علیہ السلام نے کہا یاکوب کے لفظ کو بریکٹ میں کریں بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے پس صبر ہی ہے بہتر بے شک ہو سکتا ہے اللہ ان دونوں کو کٹھا کر کے میرے پاس لے آئے بے شک وہ بہت ہی علم والا اور بہت ہی حکمت والا ہے آج کا سبق پورا ہوا آئیے ہم اس کی مقصد تفسیر کے لیے اس کو پھر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس خوبصورت قصے کو جاری رکھا ہے اور فرمایا کہ کیونکہ کل والے سبق میں وہ کہہ رہے تھے یوسیٰ علیہ السلام کے بھائی کہ ہم میں سے آپ کسی کو رکھ لیں اس کا باپ بڑا ہے انہوں نے کہا کہ جس کے سمان سے ہماری متا ملی ہے ہم کسی اور کو کیوں رکھیں وہ نہ مانیں تو اب یہ پریشان ہوئے پریشان ہو کہ الگ سارے بھائی چلے گئے اور مشورہ کرنے لگے مشورے میں جو ان کا بڑا بھائی تھا بعض مفترین کہتے ہیں یہودہ تھا تو اس نے کہا کہ دیکھ لو خیال کرو یہ تم پہلے بھی اپنے پہلے اپنے باپ کو بڑا اللہ کا وعدہ دے کر قسم دے کر پکا وعدہ کر چکے ہو کہ ہم بنیامین کو چھوڑیں گے نہیں وہاں کے اللہ اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں بھی کتائی کر چکے ہو اس نے یاد دلایا انہوں کو تو تم جاؤ میں تو یہیں رہوں گا جب تک اللہ خیصہ نہ کر دے یعنی مجھے موت نہ آ جائے یا میرا باپ مجھے اجازت دے دے کہ تم واپس آ جاؤ تو میں پھر اس دمین سے اٹھوں گا ورنہ میں یہیں رہوں گا لگتا ہے ان سے یہ بہتر تھا جنگل میں بھی اس نے کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو کوئے میں ڈال دو تو اس کے مشورے کو مان بھی لیا گیا تھا تو جب یہ بات ان کے بڑے نے کہی تو ساتھ ہی اسے ان کو بتایا کہ تم واپس سے لے جاؤ اببا جان سے کہنا اپنے باپ سے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی اب دیکھیں چوری کی بات ہے تو باپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے لنکہ ان کا بھی تو بھائی تھا اگر جیسو تیلہ تھا کہنا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے لیکن ہم کوا نہیں ہیں ہمارے سامنے چوری نہیں کی ہمیں جو علم ہے یہ ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس نے چوری کر لی ہے تو آپ کو یاد ہے بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی یا یوسو علیہ السلام کے سامنے اور یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ بھائی ہیں ہی ایسے اس کے بڑے بھائی یہ بھائی نے بھی چوری کر رہی تھا تو ساتھ ہی کہنا کہ ہم غیب کی فات کرنے والے نہ تھے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری غیر موجودگی میں کیا ہوا تو باہر ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ اس بستی والوں سے اور اس کافلے سے پوچھ لیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے آگے انہوں نے سمان کو ڈھنڈا ہے سمان کی تلاشی لی ہے تو آپ کے بیٹے کے سمان سے بارچاہ کا پیالا نکلا ہے وہ بستی والے بھی گواہ ہیں اور باقی جو کافلے والے وہ بھی گواہ ہیں اور یقینا ہم سچے ہیں اپنی سچائی کو بیان کرنے کے لیے دلائل دے رہے ہیں یعقوب علیہ السلام نے وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کی کہ یہ تمہارے دلوں نے کوئی بات کر لی ہے اور بہترین جو کام ہے وہ تو صبر ہی ہے اور ہو سکتا ہے اللہ ان دونوں کو کٹھا کر کے میرے پاس لے آئے وہ خوب علم والا ہے خوب حکمت والا ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دونوں جہانوں میں کامیاب کریں اپنے بھائیوں سے اپنے رشتہ داروں سے اور اللہ کی مخلوق سے ہم دھوکہ نہ کریں ہم یہ ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے اور اللہ اپنا حساب تو چاہے گا تو بخش دے گا لیکن جو بندوں کی حقوق ہیں فائد شرق کے شرق تو اپنا بھی نہیں بخشے گا اور بندوں کے حقوق جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اللہ نہیں چھوڑے گا یہ بہت ہی غلط فہمی ہے مسلمانوں میں کہ فلان کام کر لو سارے گناہ معاف سارے گناہ معاف سے مراد وہ گناہ ہیں جو اللہ کے زمن میں انسان کرتا ہے جو کسی کا حق مار کے کھا ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا اور اس خوش فہمی میں علماء کرام بھی تفصیل سے نہیں بتاتے جب ہاں روزے رکھو تراوی پڑھو اور سارے گناہ معاف سارے گناہ تو شہید کے معاف نہیں ہوتے جو اللہ کے نام پر اپنی جان دے دیتا ہے جب تک جس کا حق مارا ہے وہ معاف نہ کرے یا اس کو لٹا نہ لیا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہابی کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ اس کے ذمہ دو دیرم کرز تھا آپ نے فرمایا اس کا کرز کوئی دیتا ہے تو کوئی دینے کو تیار نہیں تھا تو آپ نے کہا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا اندازہ کر لیجئے اور ہمیں آج موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیں اور کل جو مریں گے تو کوئی کام نہیں آئے گا نہ کوئی اور کام آئے گا ہم نے اپنے عمال کے ساتھ سے پیش ہونا ہے سبحانہ رب کا رب العزت امہ یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العزت